سپورڈ لائٹ کارکرم میں درشکو آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں حریش چوبڑا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ کارکرم کے تین سال بے مثال رہے ہیں اور تین سال میں درشکو کا برپور سنے ہمیں ملا ہے اور اس کارکرم کے ساڑھے تین سو سے زیادہ اپیسوڈ ویبھن چینلوں پر ٹیلیکاسٹ ہو چکے ہیں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کارکرم کو نئے تیور اور نئے فلیور کے ساتھ اور نئے وشیو کے ساتھ آپ سے چرچہ کرے گے تو آج اسی کڑی میں ہمارے مہمان ہیں اروندر گویل جو کی پانیشیا ای بیز کنسلٹنگ گروپ کے فاؤنڈر ہے اور ستائی ورس سے ان کا ایجوکیشن کے شیطر میں اچھا خاصا انبھو ہے تو اروندر گویل جی آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت سواب ہے نمشکار تو پڑا جی اروندر جی کرونا کال میں بہت کچھ پریدرشے بدل گیا ہے بہت سارے نئے شبد سامنے آ رہے ہیں بہت سارے نئے ٹیکنیک سامنے آ رہی ہیں کس طرح سے بزنس کیا جائے کس طرح سے گروہ کیا جائے کس طرح سے سمال سکیل انڈسٹری کو جا چھوٹے بزنس مین کو کیسے وہ اپنا کام آگے بڑھائے بہت سی چنوٹی ہیں ہمارے سامنے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ستائی ورشتوں میں جو آپ کا ایجوکیشنل یعنی کی ایجوکیشنل انٹرپنور کے روپ میں آپ ستھاپت ہوئے اس دوران آپ کا انبھاو کیسا رہا دیکھیں جو سمال سکیل بزنس جب آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کو شوٹ ٹرم دیکھنا ہوتا ہے اپنے فائننسز منیز کرنے ہوتے ہیں لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور لونگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اپنا ڈیریکشن بھی سیٹ کرنے ہوتی ہے جی تو سمال ٹیم بزنس مین کے پاس جو ہے وہ ایک نالیج اور کمپیٹنسی نہیں ہوتی جس میں کی وہ شوٹ ٹرم گولز کے ساتھ ساتھ لونگ ٹرم کو بھی ساتھ میں لے کے چل پائے جیسے ہم لوگوں نے قریباً سات سو سنٹرز دیش بھر میں سیٹ اپ کیے اور اس کے دوران جو کولیج سے نکلے ہوئے بچے یا کوئی سمال سکیل پہ جو بزنس کرتے تھے ان کے بچے انہوں نے ہماری فرنچائزی لی تو ان کو صرف ہی ہوتا تھا کہ میرے پاس دس لاکھ رپے ہیں اب اس سے میں کیسے کروں تو اس آدمی کی انگلی پگڑ کے اس کو ایک لیول سے لے کے جانا اس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑی سمسے آتی ہے ایموشنز کو کنٹرول کرنا جی اس کو جرا سی سکسس مل جاتی ہے تو بھاگنے لگ جاتا ہے اس کو چھوٹی سی فیلور مل جاتی ہے وہ تھکار کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پورے جو کرونا کا پیریڈ بھی رہا پچھلے تین مہینے کا اگر جو ہم لوگوں نے کئی آہ کئی سو لوگوں سے باتچیت ہوئی تو اس کے اندر دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہتوچسائید ہوئے ہیں وہ ایک سب سے بڑی سمسے ہے کوئی آدمی اگر پچھلے دس سال سے بزنس کر رہا ہے اور وہ تین مہینے اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پائے تو اس کا مطلب اس کی پلاننگ میں کہیں نے کہیں بہت بڑی میجر کمی رہی ہے جس کو نہ تو اس کے سی ایج نے بتایا نہ اس کے کنسلڈنٹس نے بتایا نہ اس کے پریوار نے بتایا تو اس چنوٹی پرون جو چیلنج سب سے بڑا دیش کے سامنے آیا ہے دیش کی ارثوستہ کے سامنے بہت بڑی چنوٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں اور چھوٹے دکاندار اور چھوٹے بزنسمن کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں ان کے لیے تو اپنے بہوشے کے سرکشن ترکھنا بھی بڑی مشکلات ہے ایسی ستی میں آپ جو ہیں وہ چھوٹے بزنسمن کے لیے کیا اسے گائیڈ کیسے کرتے ہیں دیکھیں آج آپ کے پاس ایک ریسورسز ہیں جی تو سب سے بڑی چنوٹی تو یہ ہے کہ جو آپ کا جو ریسورسز ہیں چھوٹے بزنسمن کو اپنے ریسورسز کا ہی نہیں پتا ہوتا ہے اور دوسری سب سے بڑی سمجھ سے آتی ہے کہ ریسورسز کا یوٹلائزیشن کیسے کرنا ہے اب آپ کے پاس کرائیسز ہیں آپ نے تنخواہ دینی ہے آپ نے رینٹ دینا ہے باقی کئی سمجھے ہیں آپ کے پاس پریوار ہے آپ کے اپنے خرچے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کو جب تک آپ پیپر پہ نہیں لکھیں گے آپ جب تک ان کو انیلائز نہیں کریں گے جی تو اس سے آپ کو ایک پکچر نظر نہیں آئے گی آج آپ کے پاس گوگل میپ ہے میں نے جیسے آپ کے سٹوڈیو میں آنا تھا لوکیشن سے گوگل میپ لگایا ایک لوکیشن کا آئی ڈیا لگا پھر ہم لوگ سیدھا یہاں پر پہنچ گئے تو جب تک آپ کے سامنے پکچر اپنی کلیر نہیں ہوگی جب تک آپ اس سمجھے کا سمادھا نہیں نکال سکتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آدمی جس کو اس چیز کا ایکسپیرنس ہے جو کہ وہ آپ کو پکچر پیپر پر ڈرا کر کے دکھا پائے آپ سے وہ پوچھ پائے جیسے آپ ڈکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ڈکٹر صاحب طویت خراب ہے تو پھر ڈکٹر کا پرپس بنتا ہے کہ بھی وہ آپ سے پوچھے کہ بھی بیماری کہاں پر ہے اس کے لئے ٹیسٹ کرنے ضروری ہو سکتے ہیں اس کے لئے اس کا کلینکل جان ضروری ہو سکتی ہے اس کے لئے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ایکس رے ہو سکتا ہے تو ڈکٹر کو پتا ہے پیشن کو یہ پتا ہے میری طویت خراب ہے تو اس کے لئے جیسا بزنس ہے جیسا بزنس مین ہے کیونکہ بزنس سے زیادہ جو آدمی اس بزنس کو کر رہا ہے اس کا جو ویکٹیتو ہے اس کا پربھاؤ اس کے لوس اور پروفٹ میں زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے جی اچھا جن کے پاس پونجی کم ہے اور کوئی بھی سٹورٹس کہہ لیجئے آج کل سٹارٹ اپ کا زبانہ ہے بہت سے سٹارٹ اپ شروع ہوئے لیکن یہ ہمارا دربھا گیا رہا کہ وہ سٹارٹ اپ کو زیادہ کام جابی نہیں ملی تو ایسی ستیتی میں جو بچوں کے پاس جن پاس آئیڈیا ہے اور وہ سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کا کیا پرابرش ہے دیکھیں اب آپ ایک شیو کمپلر کے بات کر لی جی شیو پولیس والے کے لیے کر لی جی آپ بانچ ہزار پہ آپ کے باس ہیں تو آپ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ کے بعد دس پندرہ ہزار پہ ہیں تو آپ کوئی بھی آج کی ڈیٹ میں جیسے ہوم سرویسز کا جبانہ ہے جی آپ کے بعد جو بھی سکل سیٹ ہے آپ اس سے ہوم سرویس کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں پورٹلز ہیں وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں آپ جو ہے کسی بھی کمپنی کے ساتھ ٹائپ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کا کونٹرکشنل بیسل پہ کام کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلا جو ضروری ہے جو میں نے دیکھا اپنی لائف میں آپ جب تک خود کو ایڈینٹی فائن نہیں کریں گے جب تک کوئی بھی سمسر کا سمادھان نکال پانا بڑا مشکل ہے جی تو کسی بھی وقتی کو آگے بڑھنے کے لیے یا سٹارٹ اپ کرنے کے لیے پہلے تو اپنا اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے جو ریسورسز ہیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ کیا اس کے سب آئیڈیاز فلم سی ہیں جی کیا وہ کسی فلم سے پرباویت ہوا ہے یا اس نے کچھ جو سوچ رکھا ہے اس میں کچھ کنٹنٹ ہے اب جیسے ہزاروں موویز بنتی ہیں ساری سکسسور نہیں ہوتی ہیں تو کیا وہ ایسی مووی بنانے جا رہا ہے کہ اس کو ایک پلوٹ مل گیا اور اس نے اس کو مووی بنا دی یا اس نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے تو اگر اس نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے محنت کی ہے اس نے اس کے اوپر سکلز ہیں اس کے پاس تو ہم اس آدمی کو ہلپ کر کے اس بچے کو ایک لائن پر ٹریک پر ڈال سکتے ہیں اچھا پردھان مطیر اندر بندی نے اپنے پچھلے شاشرکال میں بھی سکل ڈیویلمنٹ کی بات کی تھی آپ نے سکل کی بات کی بہت سے کوشنل بکاس کے اندر کھولے آپ کا ستائیس برش کا آنبھو ہے تو سکل ڈیویلمنٹ کا جو مابدند ہیں وہ کیا ہے دیکھیں دیکھیں اگر ہم آئے میں نے جیسے جرمنی اور یوروپ اور اس لئے کے انسٹیشنز کو سٹڈی کیا ہے وہاں کا سکیلنگ موڈل سٹڈی کیا ہے اور ان کنٹریز کے جو سکل ڈیویلمنٹ جو انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ کولوریٹ کر کے کام کیا انڈیا میں کیا ہے ہماری جو پولیسیز ہیں وہ ساری شوٹم ہیں شوٹم ہمارے کو اس سال میں دس لاکھ نمبر بتانے ہیں کہ دس لاکھ لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا اس کے بعد ہم نے یہ بتانے ہیں کہ بھی دو جار بائیس میں پچاس لاکھ لوگوں کو ٹرین کر دیں گے یا پانچ کروڑ لوگوں کو ٹرین کر دیں گے تو ہمیں ایک بات ماننی پڑھے گی کی جب تک ہم اس چیز کو پیپر پہ پوری طریقے سے ڈیفائن نہیں کریں گے اب یورپ میں آپ کوئی بھی جو سکل کورس ہے آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کسی انڈسٹری کے ساتھ انٹرنشپ میں نہیں ہیں تو بچے کو وہ جو کورس ہے وہ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے کرنا ہے تو جس بچے کو ایکسپیرنس ہو گیا اور اس کو سیڈگیٹ مل گیا اس کو آگے بڑھنے سے کون روک سکتا ہے یہاں پر جو ابھی جو کمی میں نے دیکھی ہے وہ ہے کہ بھی بچے کو ایک بچہ ہے آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے سرکار کے اوبجیکٹیو ہے کہ ہمیں نمبر چاہیے ٹریننگ پارٹنر کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے اور جو ایجنسیز ہیں وہ بیچ میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر نمبر پورے نہیں ہوئے تو ہمارے کوئی پیسہ نہیں ملے گا تو وہ تو ہر چیز کے اندر جو مکسیلوجی ہے وہ فائنل جو ہے وہ رائتہ فیلی جاتا ہے آؤٹکم آنے کی بجائے تین مہینے میں بچے کو آپ نے سیٹیگیٹ دے کے باہر کھڑا کر دیا کیا اس کے لیے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم آہ زیادہ ذمہ دار ہے یہ اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے چاہیے وہ پرائیمری شکشہ ہو چاہے چاہے ہائر ایڈیوکیشن ہو تو کیا ہمارے شکشہ کے ڈھانچے میں لیپس ہے دیکھیں جی ہندوستان کا جو شکشہ سسٹم بیسٹ ایڈیوکیشن نہیں ہے جی اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو جو پڑھا رہا ہے ٹیچر اس کو کیا ایکسپیرنس اب جیسے آپ انٹرپرینشپ کے کورس ہوتے ہیں اس میں جو ٹیچر انٹرپرینشپ کا کورس آپ کو کروا رہا ہے بچوں کو اس نے انٹرپرینشپ کری ہے خود یا نہیں کری ہے یا وہ پچھلے سال کا بچہ ہی ہے جو اس سال اس کو جوب نہیں ملی تو انسٹیوشن نے اس کو بول دیا کہ تم پڑھانے لگ جاؤ اور وہ پڑھانے لگ آج کتابوں میں کیا بڑھا رہے ہیں آج کتابیں کیا ہے اگزامنیشن سسٹم کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کا ٹیچر اگر کوالیفائیڈ نہیں ہے آپ کا ٹیچر کے اندر وہ پیشے نہیں ہے کہ میرے بچوں کو بھوشہ بنانا ہے تو آپ اس ٹیچر سے سربیہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ نو بجے آئے گا دس بجے اپنی کلاس قدم کرے گا بچے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھائی کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کہہ دے کہ پیپر تو آپ کے اپریل میں ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے تو آپ ٹیوشن ہوم ٹیوشن کر لیجئے گا اور کلاس میں نہیں سمجھ میں آ رہا تو میرا ہی نمبر لے لیجئے میں ہی ہوم ٹیوشن پہ آج ہوں گا تو کمرشلائزیشن آہ ہو گیا ہے اور اس کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے خامیاں ہے سسٹم میں جس کے وجہ سے کمرشلائزیشن ہو گیا ہے ایک آدمی جس اس کو اپنا پریوار چلانے کے لیے پیسہ چاہیے اور اس کو کورپریٹ جو ہے ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے مہینے کا پیکج دیتا ہے اگر اس آدمی کو آپ سسٹم میں لائیں گے اور بولیں گے بھئی آپ کو پچاس زیادہ روپے ملیں گے تو وہ کیسے آئے گا اچھا آج کے دور میں سمارٹ لرننگ ورچول ایڈوکیشن یہ سب باتیں نئے نئے ایجاد ہوئی ہے کچھ پرائیویٹ سکولوں نے جو ایڈرننگ ہے وہ شروع کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ایڈوکیشن کا جو انوائرمنٹ ہے مظلو آپ ٹھیک ہے بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا دیکھیں میں مانتا ہوں جو سکولنگ ہے بارہ سال کی اور جو تین سال یا چار سال جو کولیج ہے وہ کیول کتابی پڑھا ہی نہیں ہے وہ ایک بچے کی اوورال گرومنگ ہے جس میں کی اب آپ دیکھیں جب بچہ ڈیٹ سال کا ہوتا ہے دو سال کا ہوتا ہے اس کو ہم نرسلے میں چھوڑ گی آتے ہیں آہ ماں باپ اس کو گھر پہ آہ آہ مدب ایسے پروٹیکٹ کر کر رکھتے ہیں کہ جیسے اس کو کوئی چیٹی بھی نہیں کار جائے جی لیکن وہ دو سال کے بچے کو سکول پہ چھوڑ کے واپس آتے ہیں وہاں پر اس جیسے ہی قریباً تیس سال بچے اور ہوتے ہیں کلاس میں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پینسل نہیں آنکھ میں گسا دے یا کوئی بچہ گرا نہیں دے کوئی چوڑ نہیں لگ جائے آلٹی میٹلی ایک کلاس میں ایک ٹیچر ہوتی ہے ایک آیا ہوتی ہے لیکن آپ اس کو چھوڑ کے آتے ہیں کیونکہ اس کو اگر آپ چھوڑیں گے نہیں تو اس کا وکاس نہیں ہوگا تو سکول اور کولیج نہ کہ اول کتابی آہ پڑھائی ہے بلکہ ایک اوورال سسٹم میں گرومنگ ہے بچے کی جو گرومنگ ہے لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے سوشل سوشل کیسے اپنا آپ کو ڈولپ کرنا ہے بھاشا کا جو گیان ہے تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ بھی اس کو میثیمیٹکس پڑھا دیا ہے اون لائن پہ اور بچے کی ڈولپنٹ ہو جائے گی تو میں اس بات کو سراسر اس لیول پہ گلت بانتا ہوں جی اچھا ایک بات بتائیے جیسا کی سمیں ہے چھوڑے مزرز میں ان کے پاس سے سمیں پیسہ نہیں ہے یا اس کا پروہہ جو بلی کا لیکولیٹی ہے وہ ختم ہو گیا کہ ایسی ستھی میں وہ آپ سے کنسلٹنگ کرنا چاہیں گے یا اس پر میں کتنے جاگ رکھ ہے دیکھیں کرونا کا یہ اگزامپل لیتے ہیں جی کرونا میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھی آپ کو سمٹمز مائل ہیں تو آپ گھر پہ رہیے اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کونفیڈنس ہے کہ میرے کو بہت زیادہ بیماری نہیں ہے تو گھر پہ رہیے اور گھر پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اور سمٹمز زیادہ ہیں سانس لینے میں تکلیف ہے یا آپ کے اکسیزن لیول کم ہو گیا ہے یا کوئی اور تکلیف ہو گئی ہے تو اب ہسپٹل آئیے تو جب تک بزنسمن کو اپنے اوپر کونفیڈنس رہے گا کہ میں مینیز کر سکتا ہوں تو وہ اپنے گھر میں اپنے آپ مینیز کرے گا جس دن اس کو لگے گا کہ میری سانس رک گئی ہے تو وہ ڈیفرنٹلی لک فور اکوچ اچھا ویت منترالہ نے بہت سارے کشیتروں کے لیے ایک پیکج دیئے چاہے وہ ایس ایم ایسی سمال سکیل انڈسٹری کہا ہے کوئی بھی ہو یہ جو پیکج دیئے گئے ہیں ان کا کتنا لا برثوستہ کو ہوا دیکھیں ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں بزنس کر نہیں پا رہا اور میرا بزنس ہرا لوس میں ہے آپ اس کو اور لیابلٹیز انکریز کرنے کا اگر کہتے ہیں تو میرے کو لگتا نہیں کہ وہ آدمی اس مائنڈ سیٹ کا اپنی لیابلٹیز اور انکریز کرے گا اس کے لیے اس کے بجائے اگر گورنمنٹ میرا اپنا باننا ہے یہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی کہ بھی آپ کا آپ جیسے ایک آدمی کپڑا بناتا ہے تو اگر آپ اس کو یہ بولتے جیسے فارمرز کو بولتے ہیں مینیمم سیلنگ پرائیس آپ ان کو آفر کرتے ہیں ویسے ہی اگر ان چھوٹے ادیوگوں کو اگر گورنمنٹ بولتی کہ بھی آپ کی جو بھی پروڈکشن ہے اس کو ہم پرچیز کریں گے اس پرائیس پہ آپ بناو ویپاری کو یا ادیوگ پتی کو ڈر ہوتا ہے سبان بکنے کا اگر اس کو سبان بکنے کے آپ گارنٹی دے دیں تو اس کو نہ تو کریڈٹ لینے میں دکت ہے اور نہ ہی اس کو انویسٹمنٹ کو ارینج کرنے میں دکت ہے جی سب سے بڑی دکت اس کی ہے کہ میرا مال بن گیا اور بکا نہیں تو کیا ہوگا پردھان مندری کے لوکل سے ووکل جو سلوگن دیا انہیں اس کو آپ کس درشی سے دیکھتے ہیں چوبرا جی اب دیکھیں میں اس بات میں دیکھتا ہوں کہ جیسے میں نے میرے کو آئی فون پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آئی فون جیسی کوالیٹی کا فون ہو اور میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں پریزم کریے اب میرے کو آپ یہ کہیں کہ بھی آپ آئی فون چھوڑ کے جو میڈی ان انڈیا کوئی پروڈکٹ ہے آپ اس کو لیجئے بہت اچھی بات ہے تو اس سے پہلے سرکار کو بسکلی جو انڈسٹری ہے اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہوگا جس سے کی وہ انٹرنیشنل پروڈکٹس کو کمپیٹ کر بائیں اب میں دوزار دس میں جیسے چائنہ گیا اور چائنہ کی ایک سٹی ہے شنگائی سے قریباً پانسو کلومیٹر دور بوشی سرکار نے وہاں پر جو ہے قریباً کئی کلومیٹرز کے جو ہیں انڈسٹریل ہاؤسز اور بیلڈنگس انفراجیکٹر بنا کے چھوڑا ہوا ہے اور وہ لوکلز کو یا فورنرز کو انوائیٹ کرتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس انفراجیکٹر ہے آپ آئیے اور اپنی پروڈکٹ یہاں اسٹیبلش کریے اب اس کے کمپریزن میں آہ آگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں ویپاری کو جگہیں بھی لینی ہے انڈیا میں ویپاری کو آہ ساری پولیسی سے لڑتے ہوئے آہ اپنے آہ جو انفراجیکٹر ہے جو مشینری ہے پلانٹ سے ان کو سیٹ اپ بھی کرنا ہے کوئی بھی پلانٹ یا مشینری تین سال پانچ سال سے زیادہ کی لائف نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں جو کیپیٹل لگائی وہ پانچ سال میں ختم ہونی ہی ہونی ہے اس کے بعد وہ پروڈکشن ہوگی وہ بگے گی نہیں بگے گی وہ ایک دوسری ٹنکشن ہے اور اس کے بعد اس کے جو کوالٹی ہے کوالٹی میں جو مین پاور ہے اس کی اس کے اوپر ٹریننگ کے لیے اب جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے سکیلنگ کی تو وہ جو کوالٹی میں پاور ہے اس کی بھی ایویلیبیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے تو میرے حساب سے اگر ہم بات کرے لوکل سے وکل تو اس میں سرکار کو کچھ سیکٹرز چاہے وہ کپڑا ہے چاہے وہ کھانے پینے کے سمانے ہیں یا لیٹسے ہمارے آٹوموبیل میں ہے کچھ ایڈنٹیفی سیکٹرز میں گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے تو اگر آپ کو لوکل سے وکل بننا ہے تو اس کے پیچھے جو شکتی ہے جو آدمی ہے اس کے اوپر آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا اس کو لے کے آنا ہوگا اس کو پروساہید کرنا ہوگا اس کو انفریجکٹر دینا ہوگا اب ایک آدمی میرے پاس کئی ایسے ہزاروں ایکجامپل ہیں جو آدمی کولیفائیڈ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں لیکن ان کو کیونکہ پچھلی بیک گراؤنڈ ساری فیملی کی ہسٹری ہے کہ ان کی فیملی میں ایک جوب اورینٹیڈ ماحول رہا ہے سو دے فیل مور کمفوریبل کی میں جوب کرلوں اگر سرکار یہ کہے کہ یہ ایک فیسلیٹی ہم نے ڈبلپ کی ہے آپ آئیے آپ اس کو مینیز کریے اور اس چیز کو پروڈیوز کریے آپ اور آپ کے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ دیکھیں جتنے بھی کولیفائیڈ آدمی ہیں وہ سارے کے سارے اگر آپ ان کو اپنے بیک بوم بنا لیں گے اور آپ کے سپائن ایک پر مضبوط ہو گئی تو لوکل سے لوکل آپ کو کہنے کی ضرور نہیں پڑے گی اچھے ٹریڈرز کو اس میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب لیبر بھی گائب ہے تو ٹریڈرز کی مشکلوں کو حل کیسے کیا جائے دیکھیں جی بیمار آدمی کو تو آئی سیو میں رکھا جاتا ہے جی اور آئی سیو جو ہے وہ سرکار ہے تو اس میں سرکار ویپاریوں سے یا ٹریڈر ورک سے یا دگنداروں سے پیسہ نیے لے اور پیسے میں سہیتہ کرے اور تو یہ سرکار کے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا ہے کہ بھئی ہم کیسے اس سمجھے کا سمجھان کر سکتے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی سمجھے تھی کہ جو بجلی کی کمپنی ہیں انہوں نے جو گورنمنٹ کا نوٹیفائیڈ لوگ ڈاؤن تھا اس پیریڈ کے بھی بل جنریٹ کر دیئے تو ویپاری کو آپ اتنے تیر لگا کے رکھتے ہو کہ اس کا دھیان بزنس کی طرف تو ابھی ہے ہی نہیں بجلی کا بل دینا ہے باقی ہاؤس ٹیکس پروپرٹی ٹیکس وہ سب ہی دینا ہے تو سرکار کو کہیں نہ کہیں جو ہے جی دیکھیں ایک بڑے بھائی کا یا پیتازی کا روپ دیکھنا ہوگا اور خراب حالت میں پیتازی یا بڑے بھائی کو آگے آنا پڑتا ہے اور آپ اگر ان سے امید کریں کہ بھی ہم اس کو ایک کومیرشل ٹریڈر کی طرح ڈیل کریں کی لون دے دیں یا کچھ ٹیمپریری آئی واش کر دیں تو اس سے کام پوری طریقے سے بننے والا نہیں ہے اچھا آپ کی نظر میں کیونکہ بہت سارے ریٹنگ اجنسیاں ہیں انتراشتے اس طرح پر وہ کبھی جی ڈی پر کوئی انوان لگاتی ہیں کوئی پوزیٹیو زیادہ ہے جیسے آج پچھ نے ایک کیا ہے فچ اجنسی نے کیا ہے سنوے کی بھارے جو ہے وہ کافی اچھی ڈی ڈی پی اس کی بڑے گی گروہ ہوگا بہت سارے بھرامک آنکڑے سامنے آ رہے ہیں تو پان سال اگلے پانچ برش کا خاکہ کیا کیسے کھیچنا چاہیے آپ کچھ بھی بات کریں we are a consumer country جی بیس پرسن جو ہے ہم population ہے ورلڈ کی تو جہاں پر بیس پرتیشہ لوگ بستے ہیں وہاں پر کوئی بھی چیز نہ چلے ایک تو وہ possible نہیں ہے اور اس کی economy بہت لمبے سامنے تک ڈاؤن رہے وہ possible نہیں ہے تو آنکڑے جہاں تک ہے اس کو میں کہیں نہ کہیں کسی نہ حد تک شیئر مارکٹ اور انویسمنٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں جی جب بھی کوئی ایسی نیو جاتی ہے کچھ اوپر جاتا ہے کچھ نیچے جاتا ہے اور لیندین ہو جاتی ہے پھر سب چیزیں شانت ہو جاتی ہے ربیندر گویل کو تیچنگ میسے ڈالوجی کو ڈویلپ کرنے کے لیے انویشن کے لیے اور پڈکٹ سرفسز کے لیے بہت بھی پرتشتت اوارڈ مل چکے ہیں تروندر گویل جی سٹوڈیو بہانے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیا بہت